میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نظار کر دوں میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نظار کر دوں میرے بطن میرے بطن میرے بطن میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے میرے بطن میرے بطن میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے خیزا سے تجھ کو بچا کے رکھوں پہار تجھ پہ نظار کر دوں خیزا سے تجھ کو بچا کے رکھوں پہار یقیناً ایک نوجوان کی موت جہاں والدین کے لیے دکھ کا باعث ہے یقیناً پورے گلگت و بلکستان اور ہمارے محترم پاک فوج کے تمام نوجوانوں کے لیے دکھ کا مقام ہے لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے یہ اعزاد ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ عظیم اعزاد خدا کے ان مخلصین کے لیے نصیب ہوتا ہے جو قرآن مجید کے مطابق جن پر خدا کی نعمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں پر ہم اپنی پوری زندگی میں اور چوبیس گھنٹے میں کئی بار پڑھتے ہیں نعمتوں کی نزول کا درخواست کرتے ہیں تو قرآن کی ایک نعمت کے نزول کے افراد کی تشریح کرتے ہوئے من جملہ ان میں سے شہداء کی نشاندہی کرتا ہے یہ ہمارے عظیم نوجوان جو ہمارے لیے ملک و ملت کے لیے فقر کا باعث تھا آج اس دنیا سے رہلت کر گی کسی نوجوان کے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے الگو اور درس لینے کے لیے حضرت علی اکبر ہے جو سید الشہداء کا کڑیل نوجوان تھا جس نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے جام شہادت نوش کیا آج میں والدین سے خاندان سے شہید کے فیملی سے یہیں تقاضہ کروں گا کہ جب بھی اس شہید کی یاد آئیں تو علی اکبر کا ضرور یاد کرنا روتے ہیں سبھی جن و بشر ہائے حسینہ ہائے حسینہ اب تو بھی نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں ہے اسحابی آباس دلاور بھی نہیں ہے اسحابی آباس دلاور بھی نہیں ہے یاد آباس دلاور بھی نہیں ہے سبھی جن و بھی نہیں ہے سبھی جن و بھی نہیں ہے موسیقی